مہمہ یہ شیو جی کی اے ہم تمہیں سنائیں گے مہمہ یہ شیو جی کی ہم تمہیں سنائیں گے مہمہ یہ شیو جی کی ہم تمہیں سنائیں گے مہمہ یہ شیو جی کی مہمہ یہ شیو جی کی ہم تمہیں سنائیں گے آؤ چلو آؤ چلو آؤ چلو شیو جی کے آج درش پائیں گے آؤ چلو شیو جی کے آج درش پائیں گے مہمہ یہ شیو جی کی ہم تمہیں سنائیں گے مہمہ یہ شیو جی کی ہم تمہیں سنائیں گے دیکھو بھولے شنکری کا ہاتھ کیا نیرالا ہے مہمہ یہ شیو جی کے آج درش پائیں گے دیکھو بھولے شنکر کا ہاتھ کیا نیرالا ہے مہدیو مہدیو دانی کی مہمہ یہ شیو جی کی ہم تمہیں سنائیں گے مہمہ یہ شیو جی کے ہم تمہیں سنائیں گے بسمی رما انگ میں جتا میں گنگا ہے جتا میں گنگا ہے ماتے پہ دوج کا چاند ہے کر میں کشون بھاری سامنے سنکھناد ہے چلتے ہیں کہیں تو کرتے ہیں سواری نندی کی رہتے ہیں یہ نشے میں پی کے یہ نت بھانگ ہیں بسمی رما انگ میں گل شرپوں کی مالا بسمی رما انگ میں گل شرپوں کی مالا کر کے بھکٹی کر کے بھکٹی بھولے کی اوہ ہم انہیں رجھائیں گے مہمہ یہ شیو جی کی ہم تمہیں سنائیں گے مہمہ یہ شیو جی کی ہم تمہیں سنائیں گے موسیقی ہر دم رہے چنگ میں پھر لیے پالی جھاکی جھاکی یہ بھولے نات کی جھاکی یہ بھولے نات کی سب کو سکھ دینے والی ہے شیو کا نام جبتے رہو یہ ہی سنتوں کی بانی ہے مہمہ مہمہ کو چیار کر مہمہ مہمہ کو چیار کر کر لو نیک بچار بھجو اسے جو ایک ہے سکل ترسی آدھار ہر دم رہے چنگ میں پھر لیے کالی ہر دم رہے مہمہ پھر لیے کالی دھول ان کے دھول ان کے دھول ان کے دھول ان کے چرنوں کی مستق لگائیں گے مہمہ یا شو جے کے ہم تمہیں سنائیں گے مہمہ یا شو جے کے ہم تمہیں سنائیں گے موسیقی شنگ جی کی آتا چرن گن مانگے بھری دے شنگ جی کی آتا چرن جنگ مانگے بھری دے بھرمہ کو وید دے کر اس کو کیا ادھکاری وشنو کو چک سدرشن لکشمی تی خیدی ناری اندر کو کام دے اندر کو کام دے ہاتھی دیا بلکاری کبیر کو وقت دھاکا شیو نے کیا بھنداری شنگ کی جو آتا شرن جن مانگے بھر دے شیو کی شیو کی جو آتا شرن دن مانگے بھر دے تے ہم بھی آج ہم بھی آج ہم بھی آج ان کے در سے اے کچھ نہ کچھ تو پائیں گے من مانگے شیو جے کہ ہم تمہیں سنایے من مانگے شیو جے کہ ہم تمہیں سنایے موسیقی وہ دے دلنک رامن کو جیس بھجا تشیش دیئے دے دلنک رامن کو ڈیس بھجا تشیش دیئے پریشنہ کو مرلی پریشنہ کو مرلی دی اور مکت مور کا دیا مکت بھی کے لیے کاشی دی نارد کو سوروینہ کا دیا کرمکانڈ پنڈیت کو راگ گندھرو کو دیا جس پہ ہوتی ہے بھولے کی کرپا ان کو بھی انوراگ دیا دے دلنک رامن کو جیس بھجا تشیش دیئے دے دلنک رامن کو جیس بھجا تشیش دیئے لے کر کے لے کر کے لے کر کے شیو جی کا نام کہ ہم بھی تر دائیں گے مہمائے شیو جی کے ہم تمہیں سنائیں گے مہمائے شیو جی کے ہم تمہیں سنائیں گے دیکھئے ایک بار کی بات ہے لکشمی کے یہاں مہل کا اُدھاٹن ہو رہا تھا بارواتی نے سنکر بھگوان جی سے پوچھا کہ مجھے لکشمی کے یہاں جانا ہے کیوں کوئی نیمنٹرن آیا ہے کیا کہ نہیں تو تو پھر بینہ بلائے کسی کہ یہاں نہیں جانا چاہیے دیکھو ایک بار آپ جب آپ پہلے ستی تھیں اس سمیں میں نے منا کیا تھا کہ بھگوان رام کی پرکشہ مت لو اور آپ میری آگیا کا اُلہنگن کر کے وہاں پہ گئیں نیرادر ہوا دوسری بار آپ کے پتہ نے یگ رچایا آپ کو نیمنٹرن نہیں دیا اور آپ مہاں گئیں مہاں بھی آپ کا اپمان ہوا آپ کو شریر تک کیاگ نہ پڑا اور جب یہاں لکشمی کے یہاں سے کوئی نیمنٹرن نہیں آیا تو آپ کا جانا اچھت نہیں ہے تو پھر بھی ان کی بات کو کٹ کر لکشمی کے گھر پہنچ جاتی ہیں پارواتی جی ایک روج مہاں تا اماں سہنچ گئی لکشمی کے گھر ایک روج مہاں تا اماں سہنچ گئی لکشمی کے گھر شمکر شمکر نے شمکر نے شمکر نے یہ کہا تھا مت بن بلائے جانا ہو نی تو ہو کے رہتے یہ ہے پربو کی مایا چلتی تو ماں وہاں سے من میں کچھی ہے بھاری لکشمی کے گھر پہ ہوگا سمان میرا بھاری ملتے ہی سوچ نہ ہو مجھ سے گلے ملے گی سر آنکھوں پہ بٹھا کے سواغت میرا کرے گی ساسن میرا لگا کے اس پہ مجھے بٹھا کے ستکار میرا ہوگا ایک تھالکھر سجا کے دیکھو نویدو سے بھی میری آرتی سجا کر پارواتی چلی جا رہی ہے یہ سوچ کر کہ لکشمی کے گھر میں میرا بہت سمان ہوگا لیکن لیکن وہاں پہ جا کے پایا بہو نرادر لکشمی نے پارواتی کو کانی تلک نہ پوچھا سوچا تھا جو بمان میں اس کا سب ہوا اُلٹا اُلٹے ہی محل اپنا دکھلا تکھی تھی اسے اُلٹے ہی محل اپنا دکھلا تھی اسے پھرتی اُلٹے ہی محل اپنا دکھلا تھی اسے پھرتی اے سو آرام دھن پہ پھٹھلا مان کا اُمہ پہنچ گئی لکشمی کے گھر ارے تو چا تھا سو جا تھا سو جا تھا کیا ہو گیا وہ بات ہم سنائیں گے مان ماں یہ شو جے کے ہم تمہیں سنائیں گے مان ماں یہ شو جے کے ہم تمہیں سنائیں گے جس میں بارواتی جی لکشمی کے یہاں جاتی ہیں تو لکشمی جی کیا کہتی ہیں بولو ماں وہ تیرا کہاں وہ بھکاری ہے بولو ماں وہ تیرا کہاں وہ بھکاری ہے مردوں کی راکھ ملکے مردوں کی راکھ ملکے پینے پھٹی مرکشالا لے کر کے بھوت پلٹن تیرا کہاں پہ ڈالا تُن لکشمی کی باتیں کرودھت ہوئی ہے گورا بس بس کرو رہنے دو کہنے لگی یوں گورا تُن لکشمی تُو نے میرا بہت کیا سممان بینہ وجہ میرے سوامی کا کیا بہت اپمان تُنو بہن تُو نے جو میرے سوامی کا سممان کیا ہے یہ یہ میں سپنے میں بھی نہیں سو سکتی تھی مجھے پتہ نہیں تھا کہ تُو میرے سوامی کا اس طرح سے اپمان کرے گی لیکن بینہ وجہ تُو نے جو میرے سوامی کا اپمان کیا ہے انہوں نے آپ کا کیا بگاڑا ہے تُن لے او میری بہنہ تیرا پتی بھکاری یہ کہہ رہی ہیں پاروکی جی تُن لے او میری بہنہ تیرا پتی بھکاری کونے کا روک دھڑکے کل سے مانگے بھکاری جہاں بھی دیکھا جس نے کاندھے پہ دھولی ٹانگے تشیدہ دی چیتے بھی بھڑی وہ بھی گھ مانگے بولے بھکاری نہیں پتی تیرا بھکاری ہے بولے بھکاری نہیں پتی تیرا بھکاری ہے بولے بھکاری نہیں تیرا پتی بھکاری ہے آج ہم بھی آج ہم بھی آج ہم بھی شیو جی کی یہ لیلہ سنائیں گے مہما یہ شیو جی کے ہم تمہیں سنائیں گے مہما یہ شیو جی کے ہم تمہیں سنائیں گے مہما بھکاری کر کے اما آئی پاس بھولے کے مہما آئی پاس بھولے کے شیو جی شیو جی نے اس کو دیکھا شیو جی نے اس کو دیکھا اس کا اداف تھیرہ مجھ کو بتاؤ پیار سج دوں گی جب ہو مہورت گھر کا لکھنی کو بھولاؤں گی انتری میں ہے اچھا میری نیچا اسے دکھا ہوں گی شیو بھولے میری پیاری کرو نہ منی اُبھاری بھولو وہ کڑوی باتیں نہ کرو کرو پیاری دیکھئے پارواتی جی دکھی وہی ہوتا ہے جو جو اونچی باتیں کرتا ہے ہم تو دھرتی پر رہتے ایک دن وہ نیچے گرتا ہے دیکھے جو اونچی باتیں کرتا ہے ایک نہ ایک دن وہ اسے نیچے گرنا جرور ہوتا ہے دھرتی پر اسی لیے ہم نے آسن ہی صدا لگایا ہے اپمان مان کہہ کر ہم نے بس آنند خوب منایا ہے میری مانو گستہ چھوڑو میری مانو گستہ چھوڑو یہ سب بیکار کی باتیں ہیں جو کرتے ہیں اپمان میرا وہ پیچھے سے پسکاتے ہیں جد نے چھوڑی امانے رو رو آنکھیں لال پہاروتی نے جد نہیں چھوڑی اور رو رو کر کے آنکھیں لال کر لی جد نے چھوڑی امانے کی رو رو آنکھیں لال تب شیو نے ویسو کرما کو بلا لیا سچال ویسو کرما تے کہا کہ جس طرح کا محل لکشمی کا ہے نا اس سے کہیں سندر محل ہمارا بناو اور جتنے بھی ستارے ہیں ڈم میں سارے اسی میں جڑانے ہیں من چاہ بنوالیا محل امہ گورانے من چاہ بنوالیا محل امہ گورانے ہو گئی ہو گئی ہو گئی خوش گورا اور ہم نے رچائیں گے محل امہ گورانے ہو گئی ہم کو میں سنا رہیں گے من مائے شو جے کے ہم کو میں سنا رہیں گے سےیں گے جنبیں مازم کی لکشمی کے محلوں سے لگتا تھا سندر بھرمن جیسا پارواتی تھی چاہتی تھی بیتائی بن کر کے محل تیار ہو گیا پھر یگ تھا رچایا لکشمی نے نوتا پایا تب دیوی دیوتا کو اس یگ میں بھلایا دیکھی جو سوانی مہارت سمودر بیت سب نے دیو کو ہرش بھارو جیکار کیا سب نے لکشمی کو گوھرا لے کر اندر گئی دکھانے سونے کی لگی ایٹے ایسا لگی بتانے دکھلا کر کے محل کو آئی بھون سے بہر پوزہ منڈک سج کر کے ہو گیا تیار ہون پردتی شروع ہوئی نب میں جے جیکار کیا ویسو شروع پنڈت نے منتروں کا اچھا آہوٹی سب اون ہوئی پھر بھوجن کا کام دکھشنا دے کر کے کیا سب کا ہی سممان انت میں شیو جی نے کیا کنڈت کا سممان من چہا ور مانگ لے شیو کا یہ اعلان پر لکشمی کے محلوں سے لگتا تھا پیارا بھون لکشمی کے محلوں سے لگتا تھا پیارا بھون لکشمی کے محلوں سے لگتا تھا پیارا بھون لیلہ یہ لیلہ یہ لیلہ یہ شیو جی کی ہم تمہیں سنائے گے مکبک نوا کر کے پنڈت یہ فرمائے پنڈت جی کہنے لگے بنوایا آپ نے جو یہ محل مجھے دے دو تم ہو دیا کے ساغت یہ بھون مجھے دے دو سنتے ہی پاروٹی کو چکر لگا تھا آنے پنڈت ارے او پاپی آیا آگنی لگانے ارمانوں کی بستی میں ارے پنڈت ارمانوں کی بستی میں تو نے لگائی آگ یہ میرا سراپ ہے بے دربی مربھاگ سن لے یہ میرا سراپ ہے یہ سراپ نہ مچھا جائے گا اس ہری بھری دنیا سے تیرا ارے نام تلک مٹ جائے گا ایک دن یہ تیری نگری بھی بس ہاٹ میں مل جائے گی دیپک تیرا بھج جائے گا ساگر میں بسائی تھی پربو نے وہ سوڑن لنکا سچ ہو گیا کہا جو کوئی نہ رہی سنکا پاروٹی ہم نے پہلے ہی منہ کیا تھا نا کہ ہمیں محلوں میں کوئی نہ ہی رہنے دے گا آؤ چلو ہم اپنی اسی پوٹیا میں جلتے ہیں تو راون کے پتاجی تھے وہ جسو سروات آخر کار ان کو وہ سوڑنے کی لنکا تین میں دینی پڑی مہمہ یہ شیو جی کی اور ہم تمہیں سنائیں گے مہمہ یہ شیو جی کی ہم تمہیں سنائیں گے مہمہ یہ شیو جی کی ہم تمہیں تنائیں گے مہمہ یہ شیو جی کے ہم تمہیں سنائیں گے مہمہ یہ شیو جی کے ہم تمہیں سنائیں گے آؤ چلو شیو جی کے آج درش پائیں گے آو چاو شو جی کے آج میں سنائیں گے مہمائی شو جی کے ہم کو میں سنائیں گے مہمائی شو جی کے ہم کو میں سنائیں گے